تو اسٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ لوگ آج کی اس ویڈیو کے مادم سے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کافی زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے اتنا پریشان ہے اور لگتار ہماری لگتار تیاری کرانے کے بعد حضور بھی اسٹوڈنٹ کے میسیج آ رہے ہیں کہ سر کچھ امپورٹنٹ کوشن ایسا بتا دو تاکہ ہمارا بیٹ نہ لگے تو سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی تیاری اچھی ہوئی ہے یہ میں جانتا ہوں ہم نے تیاری کروائی ہے آپ کی تیاری بلکل ہی اچھی ہوئی ہے تو اس لیے جو ہے ایک نیگیٹیو بات جو آپ کے دیمار میں چل رہی ہے کہ سر ہمارا بیٹ لگ جائے گا اس بات کو سب سے پہلی بات ہکا دی اور سب سے زیادہ فوکس کرے اسٹوڈنٹ آپ اپنے فیجیکس اور کیمسٹری پہ کیونکہ فیجیکس اور کیمسٹری ہی ایک ایسا سبجیکٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا جو ہے ایسا وہ سکتا ہے کہ اگر آپ نے کم لکھا یا پھر آپ کی پرسنوں کے اتر صحیح سا ٹیک نہیں بیٹھیں تو آپ کا بیٹ لگ سکتا ہے تو صرف انہی سبجیکس میں دکت ہے باقی کوئی دکت کی بات نہیں ہے آپ کو ہے اس کے علاوہ میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس نیگیٹیو پوائنٹ کو سب سے پہلی بات ہٹا دینا ہے آپ کو ہے اگر آپ نے اس نیگیٹیو پوائنٹ کو ہٹا دیا مطلب 50% سمجھ کر کے یہ چلیے یہ 100% جو ہے آپ کا بیٹ نہیں لگے گا اب یہ سمیں ایسا ہے کہ پوری طریقے سے کنفیوز ہیں کہ سر کیا پڑھیں کیا نہیں پڑھیں کیا ہم کو پھر سے ہال سبجیکٹ کی تیاری کرنے کے لیے پانچوں سبجیکٹ کو پورا پڑھنا پڑھے گا مطلب فیجکس بھی پورا پڑھے کیمیسٹری بھی پورا پڑھے ایسا آپ لوگ کا نہیں ہے کیسے پڑھائی کرنی ہے کیسے نہیں پڑھائی کرنی ہے آج کیسے پڑھائی کرنی ہے آج کیسے پڑھائی کرنی ہے میں آپ کو اسی کمپلیٹ ڈسکسن کرنے آیا سب سے پہلی بات یہ جانی ہے کہ کسی بھی لیکچر کو آپ پورا جو ہے آپ یعنی دیپلی پڑھتے ہیں چاہے کسی بھی چپٹر کو آپ پورا دیپلی پڑھے تو آپ سمجھ جائے کہ غلط کر رہے ہیں کیونکہ ایک سبجیکٹ پر بہت زیادہ فوکس کر کے اس کو ڈیپلی نہیں لے جا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو ڈیپلی پڑھتے ہیں then ہنڈیڈ پرشنٹ آپ کے اندر پچاس کنفیوزن کریئٹ ہوگا اور وہ پچاس کنفیوزن اگر آپ کے پاس کریئٹ ہوگیا اس کا مطلب یہ ہے سٹوڈنٹ کی آپ کی تیاری بہتر نہیں ہوئی ہے تو اس لیے تو ہے آپ پورا ایک دم ڈیپلی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہر ٹاپک کو صرف اور صرف آپ کو ایمپورٹنٹ کوشن کا ٹاپک کو پڑھنا ہے ہر چپٹر کے کچھ نہ کچھ ایسے ایمپورٹنٹ ٹاپک ہیں جن سے کوشن پوچھے جاتے ہیں ہر چپٹر کے ہیں جیسے کی ویما والا چپٹر کا سمانگیتہ کا سدھانت ہو گیا پریشت تناہ والا چپٹر کا پریشت تناہ میں سمبند ہو گیا دیفنیشن ہو گیا اس کا ڈیری بیشن ہو گیا ہر ٹاپک میں ہر چپٹر وائز آپ کا ایمپورٹنٹ کوشن مل جائے گا اگر آپ کو پھر بھی چپٹر وائز ایمپورٹنٹ کوشن نہیں مل رہا ہے تو آپ ہمارے ٹیلیگرام گروپ میں جوائن ہو جائیے جس ٹیلیگرام گروپ کا نام ہے پانڈیزی ٹیکنیکل ٹو پنٹ جیرو اس میں میں بہت زندی سارے ایمپورٹنٹ کوشن کا ایک گیس پیپر ڈالنے والا ہوں میں میں نے بہت سارے اس میں ڈالے ہوئے ہیں لیکن ایک گیس پیپر میں ایسا بناوں گا کہ آپ لوگوں کو ایسا لگے گا کہ میں پریچھا دے رہا ہوں پریچھا سے پہلے پریچھا اس کو بول سکتے ہیں ڈائے گھنٹے کا پیپر رہے گا آپ اپنے جو ہے گھر پہ بیٹھ کر کے اس میں کوئی ویڈیو نہیں دیکھنا ہے آپ کو سیمپل پیپر کا کوپی مل جائے گا آپ کو ٹیلیگرام گروپ میں میں ڈال دوں گا سوچیت کر دوں گا آپ کو آنسر لینا ہے تو آپ پوری طریقے سے مت کریے اور آپ لوگ یہ دی فیجکس کی تیاری کر رہے ہیں تو جو بھی آپ کا ایمپورٹنٹ ڈیریویشن ہے ایک بھی ڈیریویشن آپ سے چھوٹنا نہیں چاہیے کیونکہ ڈیریویشن یہ ایک ایسا چیز ہے جو کہ ہنڈر پرسنٹ آپ سے پوچھا جائے گا نیومیریکل پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا اس کا کوئی ہندر پرسنٹ گیارانٹی نہیں ہے لیکن ایک آپ کا ڈیریویشن ہندر پرسنٹ آتا ہے نائنٹی پرسنٹ جو ہے آپ کو ڈیفنیسن پہ فوکس کرنا ہے اور نائنٹی پرسنٹ جو ہے آپ کو TIMP پہ فوکس کرنا ہے ہے نا this иوری اور دیریویشن ان دونوں پہ آپ کو 90-90 پرسنٹ جو ہے آپ کا فوکس رہنا چیز ساتھ اس آپ آپ کو جہاں پریگئٹ پیپر کے اکوردنگ چلنا ہےMelس proto پیپر میں پہنچ پ circuits پہنچ پوچھے جا رہے ہیں وہ آپ کو کسی بھیاي کو موسیقی 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 موسیقی